بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہو کیسر ملک اپنے کے ساتھ سرویگ انجینیگ ڈیزائنگ انفارمیشن اپریف فرام سے آج سکھی ہماری ویڈیو کو گوگل ارث کے اندر آپ اپنے پورجیکٹس کو مختلف اس کی ڈیریکشن مختلف لوکیشنز کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس کی موویز کیسے بنا سکتے ہیں سارے ایلیمیٹس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایلیہ ایلیہ بی پارک وغیرہ اور یہ پوری الانمنٹس وغیرہ ہم نے لگائی ہے اگر آپ نے کسی کو اپنی پرزنٹیشن دینی ہے اپنی کسی بھی پورجیکٹ کے اوپر گوگل ارث کے اوپر بنا کے اس کی ویڈیو بنا کے آپ نے بھیجنی ہے پرزنٹ کرنا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے تو وہ سمپل سی ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اپنے کلائنٹس کو یہ چیزیں بنا کے اور ان کو ان سے پلاننگ وغیرہ یا جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں اس کے اندر پوری لوکیشن میکس وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہیں اپنی اس کے در مارک کر سکتے ہیں اور پورا جو جو سے بھی چیز آپ ادھر اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں ساری کے ساری بہت تسانی کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں میری ویڈیو کو اپنے شروع سے لے کے اینڈ تک در دیکھنا ہے بہت جیسیل ویڈیو ہے اور اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہم انجنئنگ کی سیروسز فہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم ٹاپوگرافی سے لے کے ایس بیٹ ڈرائنگز آپ کی کراس سیکشنز آپ کی پلان پروفائلز اور جو جو چیز آپ کو ریکوارمنٹ ہے وہ ساری کے ساری ہم کر کر دیں گے خاص کے لینڈ ڈویلپمنٹ کے حوالے سے لینڈ پلاننگ کے حوالے سے کوئی بھی آپ پلان یا کوئی بھی چیز آپ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ میرا فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ مجھے ورساپ اور فون کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو ہم آپ کو لینڈ سرویس سے لے کے ٹاپوگرافی کی ڈراؤن ڈی پی ایس ٹوٹسٹیشن کے ساتھ ساری سرویس فرام کرتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان سے اگر آپ باہر ہیں تو آپ جو بھی آن لائن کام ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے پر مجھ سے ورساپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم گوگل ارث کو آپ نے دوسرے گوگل کروم کے ذریعے گوگل ارث لکھنا ہے اور گوگل ارث پرو آپ نے لکھ دینا ہے ڈیسٹ آب یو میں جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے چھوٹی سی فائل ہوتی ہے بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہ انٹرنیٹ کے ساتھ آپ نے اس کو کنیک کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو بھی اس کے اندر اس کے پورجیکٹس بنانے کوئی پلاننگ بنانا چاہتے ہیں کوئی پرزنٹیشن بنا کے دکھانا چاہتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں پرزنٹیشن بنانے کے بعد وہ کیسے بنا رہیں گے تاکہ اس کی ویڈیو جو بنے گی اس کو آپ نے کسی کو دینا ہے تو آپ بہت ہسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں تو آپ اپنے ارئیے کو پر آ جائیں میں آپ نے سب سے پہلے اپنے سٹی کا نام ادھر سے انٹرکارد دینا ہے میں ادھر سے لاہور پاکستان اندر موجود ہوں میں ادھر سے اس کا نام سب سے انٹرکارد دیتا ہوں لاہور پاکستان کا آپ نے بھی اپنے علاقے کے ساتھ سے جس علاقے کے اندر آپ نے کوئی پرزنٹیشن وغیرہ کوئی چیز بنانی ہے گوگل ارث کے اوپر تو آپ نے ادھر سے انپوٹ کر دے انٹرکارد دینا ہے انٹر کرنے کے بعد لوکیشن کے اوپر آپ چلے جائیں گے لوکیشن آپ کے پاس لانگیچوڈ لیٹیچوڈ ہے پھر تو آپ فرن پہنچ جائیں گے انہیں تو آپ نے جسے سرچ کر لینا ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ سرچ ہو جاتا ہے اس کے اندر ابھی ہم آجاتے ہیں سپوز ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس یہ راوی ریور جا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اپنی پلاننگ وغیرہ جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں سپوز ہے کوئی چیز ہم بنا دیں گے پہلے ہم اس کے اندر اپنی الائنمنٹ وغیرہ کو بھی لگائیں گے اور اس کے اندر اس کے مختلف ریز کو بھی لگا کے اس کے بعد اس کی ویڈیوز کو بھی بنائیں گے کہ ویڈیو کو ہم کیسے اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ نے سب سب پہلے ادھر آ جانا ہے ادھر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریور جا رہا ہے کوئی بھی آپ پوائنٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ادھر ایڈ پلیس کو پر آ جائیں گے ماوس کے مدر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایڈ پلیس کو پر آئیں گے آپ نے ادھر اس کو کلک کر دینا ہے تو ادھر سے آپ کوئی بھی مارکر اس کا چوز کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف مارکرز ہیں اس کے سیمبلز وغیرہ بھی ہیں تو ہم ادھر سے مارکر کو اس کو فلا رکھتے ہیں یہی تو یہ میں پاس آ گیا پوائنٹ اے تو اپنے ادھر سے پوائنٹ اے ہم پہلے نمبر کو پر لگا دیتے ہیں ادھر سے میں سپوز اس کی ڈائریکشن ادھر سے لینا چاہتا ہوں پوائنٹ اے لگانے کے بعد اس کو میں جیسے اوکی کر دوں گا تو اس کے بعد سیکنٹ نمبر کو پر کوئی پوائنٹ لگانا چاہتے ہیں آپ ڈائریکشن لگا دیں اور اس سے آپ کو پوائنٹ بی کا نام آپ دے دیں اسی طریقے سے ٹایٹس آپ لگا دیں ڈائریکشن اس کی پوائنٹ سی کا میں نام دے دیتا ہوں اس کو اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں آپ پوائنٹ ڈی تو یہ چار قسم کے کوئی بھی پوائنٹس آپ الائیلمنٹ کے ساتھ سے اپنے ادھر لگا سکتے ہیں پوائنٹ کو مارک کر سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی آپ ڈسکرپشن لکھنا چاہیں گے ان پوائنٹ کو آپ سیلیکٹ کر دیں یہ سیڈ کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پاس ادھر سارے پوائنٹس آر ہیں تو آپ ادھر سے بھی رائٹ کلک کر کے اس پوائنٹ کو پر جا کے پراپرٹی کو پر جا کے اور اس کی پراپرٹی کو ایڈ کر سکتے ہیں ادھر سے بھی آپ اس پر رائٹ کلک کر کے اور اس کی پراپرٹی کو پر آ سکتے ہیں تو ادھر آپ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ دیں سٹارٹ پوائنٹ ہے ہمارا یہ آپ اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے ادھر ڈسکرپشن کو پر نام لکھ دیں لانگچوڈ لائٹیوڈ آ رہا ہے اور ساتھ اس کو پر اس کی ساری آپشن ہمارے پاس آ رہی ہوئیں گے آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی لوکیشن مزید بھی لکھ سکتے ہیں ادھر سٹارٹ پوائنٹ ہم لکھ دیتے ہیں سپوز آر ڈی پلس زیرو زیرو اوکے کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے میں پاس ادھر آپ جب اس پوائنٹ کو کلک کریں گے تو سٹارٹ پوائنٹ zero پلس zero آڈی آجائے گی اسی طریقے سے آپ نیکس پوائنٹ کو پر آجاتے ہیں ادھر سے آپ اس کی پراپرٹی کے اندر آتے ہیں تو آپ ادھر لکھ دیں کہ یہ میں پاس آر ڈی کی زیرو پلس 500 کے مرے آڈی آگئی ادھر آپ بھی آپ دیکھیں گے یہ فائیو ہنڈڈ کی آڈی آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے پرپرٹی میں جا دیں اور ادھر آپ نے اس کی آڈی ون پلس فائیو ہنڈڈ جو بھی آ رہی ہے جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں ادھر اور اس کے بعد اسی طرح کی سے یہ ہمارے پاس اینڈ پوائنٹ آ جائے گا پرپرٹی میں آپ چلے جائیں اور ای او پی اور اس کی آڈی ہم جگہ دیتے ہیں ٹو پلس فائیو ہنڈڈ سپوز ہے آپ یہ ادھر لکھ دیں گے تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ یہ مپس سٹارٹ پوائنٹ تھا زیرو پلس زیرو اور اینڈ پوائنٹ پہ آگئے اس کے بعد آپ اس کو پر الانمنٹ بغیرہ لگانا چاہتے ہیں کوئی بھی الانمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں آپ نے اوپر آ جانا ہے یہ ایڈ پاتھ ہے ایڈ پاتھ کو آپ نے دیسے کلک کرنا ہے اور یہ سٹائل کلرز کو پر آ جانا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مپس وائٹ کلرز کا سلیکٹ ہوا ہے آپ ادھر سے کوئی بھی کلرز کا سلیکٹ کر لیتے ہیں میں بلو کلرز کا سلیکٹ کرتا ہوں اور ادھر سے اس کی ورث کو میں ادھر سے ٹین کر دیتا ہوں ٹین کرنے کے بعد اس کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اوپر رہ دینا ہے اور ادھر سے پوائنٹ اے سے ہماری الانمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ نے مختلف ا convinھ اپنے ایساپ سے جیدھر آپ لگانا چاہتے ہیں ان کے ساپ سے آپ ادھر اپنی الانمنٹس کو اسی طریقے سے جیس طریقے سے میں لگا رہا ہوں آپ لگا سکتے اور بعد میں آپ اس کو چین بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ کے کوئی بھی روڈز وغیرہ کوئی بھی چیزے آپ اس کو بہت اسانی کے ساتھ اس طریقے سے اس کو مرک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنی جو بھی لوکیشنز وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ اپنے اینڈ پوائنٹ تک لگا دی اس در سے آپ میں اس کے اگر ورث بڑھانا چاہتا ہوں ٹوینٹی کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں گے اس کی ورث ادھر سے بڑھ جائے گی اسی طریقے سے تھارٹی کرنا چاہتے ہیں تھارٹی بھی آ جائے گی تو ادھر سے میں اس کی ورث کو ایدھر ٹین رکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے ادھر لاسٹ کو پڑھانا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کی لینٹھ وغیرہ بھی ادھر سے بلکل ایگزیکٹ آ جائے گی جتنی بھی لینٹھ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں لینٹھ بھی آپ کی ادھر سے آ سکتی ہے اسی طریقے سے آپ اس کے اندر یہ بات ہے آپ نے اس کا نام دے دینا ہے سینٹر لائن میں دیتا ہوں سی ایل کا نام دے دیتا ہوں اور ادھر جو بھی آپ اس کا ڈسکرپشنز وغیرہ دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں میں اس سے کر دیتا ہوں پاس یہ تو ادھر سے میں اس کا نام دے دیا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس اس کو میں ادھر سے کلک کروں گا تو یہ میں پاس سینٹر لائن اور اس کا جو ہم نے نام دیا ہے اور ڈسکرپشن ریور آ جائے گی پوائنٹ اے آر ڈی وغیرہ سے لے کے اور سارا کچھ آپ نے اسی طریقے سے آپ ادھر لگا دیں اس کے بعد کوئی آریا بنانا چاہتے ہیں بلاک بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز سپوز میں ادھر بلاک بناتا ہوں بلاک کے ادھر سے میں ایڈ پولیگون کو پر آ جانا ہے ادھر آپ نے اوپر آنا ہے ایڈ پولیگون والا اپ şey آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے اور جتنا آپ کے پاس area اس کا آ رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ سے ادھر اس کے rectangular یا جس shape میں بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی بن جائے گی بہ пыт بiedzieć اس کا rectangular بنا دیں ادھر میں اس کا نام دے دیتا ہوں بلاک اے کا اور یہ ادھر اے جائی گی implies ریزی ڈینٹ کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں آپ اس کا نام دے سکتے ہیں سٹیل کلرز میں آ جائیں آپ ادھر سے آپ اس کا کلرز وغیرہ چیز کر سکتے ہیں مختلف تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کلر میں نے اس کا چینج کر دیا ہے دسکرپشن کے اندر اوپر ہمارے پاس بلاک ہے انہوں سے ہمارے پاس امپلائز ریزی ڈینٹ آپ اوکے کر دیں آپ اس کے اندر کلک کریں گے تو بلاک ہے اور اپلائی ریزی ڈینٹ جو بھی آئے گا نام بغیرہ آپ نے دیا ہوگا وہ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ دوبارہ پولیگون کو پر آ جائیں اور ساتھ آپ ادھر بنانا چاہتے ہیں پارکنگ آپ ادھر سے پارکنگ بنا دیں اس کا کلر وغیرہ کو چیز کر دیں کوئی بھی کلر پارکنگ کا آپ لے سکتے ہیں ادھر سے میں بلو کلر لے رہتا ہوں اور ساتھ ادھر آ جائیں اور ادھر جو سے بھی جتنی بھی پارکنگ میں اس کی بنانا چاہتا ہوں اس طریقے سے اس کی پارکنگ وغیرہ کو میں ادھر بنا دوں گا اس کی مطلب سیٹنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ایریا کے ساتھ سے ادھر آپ نے پر پارکنگ آیا ادھر آپ نے پارکنگ کر دینی ہے پارکنگ بلوک آ گیا ہمارے پاس یہ اوکے کر دیں آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ مفس پارکنگ بلوک اس کا نام آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے ادھر اس دوسری سائیڈ کے اوپر سپوز ادھر ہم کوئی اپنا پلی گراؤنڈ وغیرہ یا کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں آپ پلی گراؤنڈ وغیرہ اس کا بنا دیں جتنی بھی آپ کے پاس لینس وغیرہ جو بھی چیز ہے ایریا ہے آپ اس کا ایریا کے ادھر سے کلر وغیرہ چینج کر دیں پلی گلاؤنڈ کا گرین کر دیں ویدھر سے آپ نے اس کا نام نیچے رہا دینا ہے پلی گراؤنڈ اس کے بعد دوبارہ آجائیں ادھر اور ادھر کوئی پارک وغیرہ آپ بنانا چاہتے سکتے اگر آپ پارک بنا سکے ran مختلف اس کی کلر اورctions وغیرہ آپ create کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کی غیرہ پارک بغیرہ آپ اگر سرکولر میں اور مشاہ میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کی سیٹنگữa سے کر سکتے ہیں اس کا کلر آپ نے اس سے چینج کر دینا ہے پارک کا کلر میں ڈارک گرین کر دیتا ہوں کہ یہ مپس اوپر آ جائے گا نام پارک اور ساتھ آپ اس کی ڈسکرپشنز وغیرہ کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں پارک کے اندر کے بارک کے ہمارے پاس اور اس کا ایریا جو ہے وہ جتنا آ رہا ہے ایریا آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے میجر میٹ کو پر آ کے وہ در سے اس کے ایریا میٹر سے لے کے فٹس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کے ایریا اندر آپ دکھنا چاہتے ہیں تو اس گرفٹ کا ایریا بھی ادھر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ ادھر سے اس کے ایریز وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں لینڈ کلرز وغیرہ بھی جو کچھ بھی ہے یہ آپ میں ادھر پارک کے ایریا ہمارے پاس آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کے اندر کوئی اور آہ لینڈز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں سپوز ہے ادھر میں آ رہا ہوں اور ادھر ادھر سے یہ پورشن کو میں ادھر سے ڈوائٹ کر دوں گا کہ یہ ہمارے پاس آفس کی جو بیلڈنگز وغیرہ ہیں یا جو بھی چیز ہے ایریا ہے اس کو میں کر دوں گا تو یہ آپ ادھر اس کا نام دے دیں مختلف اس کا کلرز وغیرہ کے ساتھ آفس ایریا اس میں آپ اس کی ڈسکرپشن کی ڈیٹیل وغیرہ دے سکتے ہیں جو بھی دے سکتے ہیں تو میں نیچے اس جسٹ آفس ادھر سے لکھ دیتا ہوں سلین کا کلر آپ چینج کر دیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ریڈ کر دیں یہ آپ دیکھنے کے ادھر سے جو جو سی بھی چیز آپ بناتے جائیں گے وہ ساری ادھر سے بنتی جائیں گی جو بھی آپ نے پریزنٹیشن وغیرہ دینی ہے جو بھی چیز دینی ہے جی کسی طریقے سے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیکسٹ ہمارے پاس یہ پورشن ہے اس کو ہم ادھر اسی طریقے سے ریکٹینگلر شیب میں لے آتے ہیں اور ادھر ہمارے پاس ہم اس کا نام دے دیں گے ادھر اس کا بلوک بی کا ہم نے اوپر بلاک اے بنایا تھا اس کا بلوک بی دے دیں اس کا کلر وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا کلر آپ چینج کر دیں یہ مپس ادھر بلوک بی آ جائے گا ڈسکرپشن اس کے اندر آپ اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بلوک بی جس کے لیے بھی یہ ہے جو ان سے بھی اس کا طریقہ کر رہا ہے میں اوپر سے ڈسٹ اس کا نام ادھر سے لکھ دیتا ہوں اس کا کوئی ایریا وغیر آپ چیک کرنا چاہیں گے وہ بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ان سے بھی آپ اس کے اندر چیز بنانا چاہتے ہیں مسجد بنانا چاہتے ہیں افس بنانا چاہتے ہیں پارک بنانا چاہتے ہیں پارکنگ ایریا سے لے کے جو بھی چیز آپ بنانا چاہیں گے ساری کے ساری آپ بنا سکتے ہیں تو آپ نے بنانے کے بعد اس کو آپ نے پرزنٹ کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو دیکھیں کہ یہ م Takat Pura Area ہا رہا ہے سارا ہارا ہم نے اس کو بنا دیا اس کو آپ نے بتانا ہے تو آپ میں کیسے بتا سکتے اسی ا paths ایک د além ٹولکا پر آ جائے آنے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ Movie Maker واپس اپشن ہے شکور ایمانی哇 jakie just ایک اپنے آپ کے سامنے Ser frightened ے اب کے سامنے اور آکتے ہیں جدہ آپ کیا سیو کرنا چاہتے ہیں اب اس کو سیو کر دیمательно bراعز کر کے rop desarroll جس کا رہ کر دیم کا نام اور وی نام کے نام سے ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے ریسیلیشن آپ چیک کرسکتے ہیں اس کے اندر میکسیمم بھی کرسکتے ہیں مینیمم بھی کرسکتے ہیں ہم اس کی ڈفالٹ رانیل دیتے ہیں اور اس کے فائل کا جو فائل ٹائپ ساری ویڈیو جس ٹائپ کے اندر بھی آپ بنانا چاہتے ہیں ساری آئے گی جسٹ ہیڈ فائل as it is ڈفالٹ رکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا پکچر م کولٹی آپ نے ہائی کرنی ہے آن رو کرنی ہے میڈیم کرنی ہے جتنی بھی کرنی ہے آپ اتصال اس کی پکچرز وغیرہ کو کر سکتے ہیں اس کو بعد آپ نے create movie کو پر آپ نے click کرنا ہے تو اس سے پہلے میں ادھر سے اس کو میں جب بھی کوئی بھی movie وغیرہ آپ google art کو پر بناتے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اوپر just اس کو آپ نے بالکل zero zero کو پر لیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہم نے اس کو zero zero کو پر set کر دیا ہے ادھر سے آپ نے create movie کو پر click کرنا ہے click کریں گے تو اوپر آپ کو پاس لکھا ہوا آئے گا click finish when done recording your movie تو جب آپ کو movie end ہو جائے گی تو آپ نے اس کو finish کرنا ہے تو بھی ہم نے اپنے project کو پر جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس سیریے کو پر اسرام آ جاتے ہیں اور ادھر سے ہم نے سب سے پہلے اپنے my places یا آپ کو side کو پر نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو پر ادھر سے click کرنا ہے یا ہمارے پاس automatically google جس طرح آپ یہ tv یا news channels اندھر دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو جب location بتاتے ہیں تو آپ کا same to same اسی طریقے سے جائے گا اور آپ کی location پر پہنچ جائے گا آپ نے ادھر location پر آپ نے اس کو لے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنے shift اور mouse کی مدد سے اس کو آپ move کر سکتے ہیں اس کا پہلے آپ direction وغیرہ ساری دکھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا پورا پورا الاد الادہ جو جو اس چیز آپ کی دونی ہے سب کو پر آپ اس کا views وغیرہ دکھا سکتے ہیں کہ یا ہمارے پاس point a point b point c park وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں اس کا اپنے ادھر سے اسی طریقے سے آپ اس کو move کر کے اور اس کو الادہ طریقے سے جس طریقے سے بھی آپ present کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کا move zoom لے لیں جی طرح بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد shift اور mouse کی مدد سے آپ right click کی مدد سے آپ اس کا مختلف views وغیرہ اس کو دکھا سکتے ہیں جن کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس طریقے سے citizen جا رہی ہے یا ہماری alignment جا رہی ہے پوری presentations وغیرہ آپ پوری detail کے ساتھ آپ ان کو بتا سکتے ہیں بتانے کے بعد آپ movie بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو بیس سکتے ہیں تو یہ ادھر پر آپ کو پاس چاہتے ہیں movie maker آپ اس طریقے سے جو ان سے بھی آپ اس کا view دینا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو پاک دکھا دیں اس کی پوری movie automatically google earth کے اوپر یہ create ہو جائے گی ساری جو یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ سب کی movie ادھر سے بنتی جا رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا points وغیرہ جو بھی چیزیں ادھر آپ نے لکھنی ہے آپ اسی طریقے سے اس کے پین ڈ اپ کر کے اور مزید لکھ سکتے ہیں ادھر آپ کے پاس جس طریقے سے اس کے description وغیرہ جو بھی چیزیں تو آپ اس طریقے سے اس کی movie انتہائی آسانک سا بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ اس کو دس سے finish کر دیں اور finish کرنے کے بعد یہ google ہمارے پاس بالکل یہ normal condition کے اندھر آ جائے گا اور دس سے آپ کو movie create ہو چکی ہوگی تو movie ہماری دس سے create ہوگی ہے سائی آپ ادھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جہاں ہم نے location رکھی تھی ادھر یہ ہمارے پاس create ہوگی ہے تھوڑا سا یہ آپ کا time لگا لے گی آپ اس کو double click کر کے اس کا پورا view آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہماری ادھر بن گئی ہے کہ سارے جس طریقے سے ہم نے جس سے ہم نے ویڈیو کو start کیا تھا ادھر سے لے کے اور یہ پورے end تک ہی جا رہا ہے یہ آپ پورا view دیکھ رہے ہیں آپ اس کا بلکل start میں جس طریقے سے یہ پورا جس طریقے سے ہم گوگل ارث کوئی اوپر جن جن پوائنٹس کوئی اوپر ہم گئے تھے جو جن سے بھی چیز ہم نے کی تھی روٹیٹ کیا اس کو سارا کچھ اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اسی طریقے سے آ رہا ہے آپ اپنی ویڈیو کو بھی اسی طریقے سے create کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف چیزوں کو add کر سکتے ہیں اور اس کا پورا view وہ سکون کے ساتھ ایک دفعہ بنائیں دو دفعہ بنائیں تین دفعہ بنانے کے بعد جی طرح آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز آپ ٹھیک ہے آپ ادھر اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہم انجیننگ کے سرویسز فرام کرتے ہیں جس قدر ٹاپوگرافی سے لے کے ایس بیلڈ رائنگز ایس بیلڈ سروی اور جو بھی آپ کا آٹو کایٹ سیور ٹری ڈی کے اندر جو جن سے بھی آپ کے وہ ورکنگ ریکوائیٹمنٹ ہے ہم ساری آن لائن اور فیزیکل دونوں کے طریقے سے کر کے دیتے ہیں پاکستان کے اندر ہم آپ کو سارا سروی بھی کر کے دیں گے ہرچز کر کے دیں گے آگر آپ پاکستان سے باہر ہیں جو بھی آن لائن کارم کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ فون نمبر اور یہ پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ مجھے بار ساب کے پر کنٹیک کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو میں امید کرکا بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ